آج تو یتھ دی بھیلے کل بھی دلوں پر راج تھا فاطمہ کلال کا ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی کراچے میں شہدہ کربلا کے غم میں ازاداروں کا ماتم نشتر پاک سے برامہ جلوس حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر خد لاہور میں یوم آشور کا مرکز جلوس کربلا گامی شاہ پہنچ کر اختتام پذیر غم حسین علیہ السلام میں ازاداران حسین کا ماتم گریہ زاری اور نوحہ خان روڑی میں ساڑھے پانسو سال پرانا قدیمی جلوس پھر ختم ہو گیا ازاداروں کی سینہ کو بھی اور نوحہ خانی ملتان میں استاد شاگرد کے قدیمی تازیوں کا جلوس نکالا گیا چنیوٹ میں کربلا کے بہتر شہیدوں کی آدمی شبیح تابوت برامت ہوئیں شہر میں آٹھ تازیوں کے جلوس بھی نکالے گئے سات تازی اہل سنت اور ایک اہل تشریح کی جانب سے نکالا گیا جن میں سات تازیوں کے جلوس نکالے گئے ازاداروں کی گریہ زاری اور نوحہ خانی تمام جلوس امام بارگاہ بلاکشاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئے ملتان میں شہر شہر کریا کریا دس محرم کے جلوس نکالے گئے کوئٹا پشاور راولپنڈی فیصلہ باد گزنوالا گزرات میں شہدہ کربلا کو سلام پیش کیا گیا سندھ اور قبر پختوں خواہ بھر میں ماتمی جلوس نکالے گئے پوری دنیا سے آئے ہوئے زائرین کی کربلا میں حاضری ازادار شبیحات تھامے رہے مجال سے ازا برپا ہوئی امریکہ خلیجی اور مغربی ممالک سمی دنیا بھر میں جلوس نکالے گئے خونے حسین کو چھومنے والی کربلا کی مچی بھی مقدس لاہور اور ملتان میں خاک کربلا سے بنی تسبیحات کی زیارت کرائے گئے ایک تیرے نام کی خاطر حسین سبیلیں ہر محرم میں سجائے جاتی ہیں جلوس کے راستوں پر سبیلیں لنگر کا بھی احتمام ملتان میں نظر و نیاز کے لیے ایک سو پچاس من حلیم کی دیکھ تیار کی کے لیے جسٹس قاضی فائزیزہ کی اہلیا نے وزیراعظم 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 اور شہزاد اکبر سمیت دیگر شخصیات کا ٹیکس ریکارڈ مانگ لیا ایف بی آر کو دیے گئے جواب میں کہا کہ جس طرح ہمارا انکم ٹیکس ریکارڈ وہی ڈوگر کل دیا گیا اسی طرح ہمیں بھی حکومتی شخصیات کے بینک اکاؤنٹس ٹیکس ریکارڈ فراہم کیا جائے ریکارڈ نہ ملا تو واضح ہو جائے گا ایف بی آر تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کی ہدایات پر عمل پیرا ہے لندن ہائی کمیشن نے جج ارشد ملک کی ویڈیو آوڈیو فورنزک ریپورٹ کی تصدیق کر دی ناصر بط ایک مرتبہ پھر ریپورٹ کی تصدیق کرانے ہائی کمیشن آئے تھے اس سے قبل پاکستان ہائی کمیشن چار مرتبہ ریپورٹ کی تصدیق سے انکار کر چکا تھا لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش نشیبی علاقے روک گئے لاہور سمیت ملک کے بالائی حصوں میں اتوار سے منگل تک شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا کچھ علاقوں میں تیز بارش سے اربرن فلیڈنگ کا بھی خدشہ مونسون کا ساتمہ سپیل سندھ میں داخل ہو گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کئی علاقوں سے تین روز بعد بھی پانی نہ نکالا جا سکا شہر میں بارش کے بعد اب تر صورتحال سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار گلی محلوں میں گندگی سے عبام پریشان سہون شریف میں مسلسل بارشوں سے منچھر جھیر میں پانی میں اضافہ دنستر نہر کا دوسرا دروازہ بھی ٹوٹ گیا پانی نہر میں داخل ہونے سے سلاب کا خطرہ اہل علاقہ کی نکل مکانی